ہلو فرینز اسلام علیکم تو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مزیدار سی چکن کی ریسیپی اسے آپ سٹارٹرز میں کھا سکتے ہیں یا پھر تندوری روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ پراتو کے ساتھ بھی اسے آپ سرف کر سکتے ہیں اتنا مزے کا لگتا ہے ضرور سے یہ ریسیپی ٹرائی کرنا ریسیپی تھوڑی سی بھی اچھی لگے اسے لائک کریے فیملی فرینز میں ضرور سے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے تاکہ جب بھی ریسیپی اپلوڈ کر اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلے بانانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو لیک پیس لیے ہیں اس میں میں نے دھو لیا ہے اور اسے بڑے سے دیپ کٹ لگا لیے ہیں ایک بول لیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے یہ ایک میگی کی کیوپ ہے چکن میگی کیوپ ہے تو یہ بھی اس میں ڈالیں گے ون فورت کپ گاڑی دھائی ڈالیں گے ون فورت کپ فریش کریم اور یہ میں نے تین ٹیبل سپون بیسن لیا ہے چنے کاٹا اسے میں نے روست کر لیا تھا بھون کے اس میں ملانا ہے ہمیں تین ٹیبل سپون اس میں لال مرچو کا پاوڈر جائے گا ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر جائے گا اور ٹو ٹی سپون اس میں دھنیا پاوڈر جائے گا کوٹر ٹی سپون ہلدی جائے گی اور کوٹر ٹی سپون نمک کیونکہ ہم نے جو میگی کیوپ ڈالا اس میں بھی نمک ہے وہ کیونکہ وہ نمکین رہتی ہے تو اس میں بھی نمک رہتا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے کسوری میتھی کرش کر کے دالیں گے ہاتھوں سے اور دو ٹیبل سپون بھر کے سرسو کا تیل اس میں جائے گا ایک لیمبو کا پورا رس جائے گا اس میں ایک دم ایزی ہے گھر کے مسالوں سے یہ بنا کے ریڈی کیا ہوا ہے بہت مزے کا لگتا ہے فوڈ کلر تھوڑا سا چھٹکی بر دالیں گے آپ اگر سکیپ کرنا چاہے تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ریڈ کلر آپ مرچ آپ کلر والی یوز کرتے ہیں تو کلر فوڈ کلر آپ سکیپ کر لیں اب اس اچھے سے مکس کر لیں گے سارے مسالے کو پہلے ہاتھوں سے اب اس میں ہم چکن کو میرینیٹ کرنے کے لئے دالیں گے کٹ کے اندر اچھے سے ہمیں اسے چکن مسالے کو لگانا ہے ایک دم ایزی ریسیپی ہے مزے دار ہے اس طرح سے آپ تندوری کی طرح بھی اسے بنا کے کھا سکتے ہیں مزے کی لگتی ہے یہی مسالوں کے ساتھ اب اسے ہمیں ڈھک کے میں نے اسے اوورنائٹ فریج میں رکھنا ہے اگر آپ چاہے تو ایک دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اور کم سے کم اسے آدھا گھنٹا تو مرینیشن کے لئے رکھنا ہے تو میں نے یہ پوری رات اسے فریج میں رکھا تھا ایک پین لیں گے اس میں ہم ایک ٹیبل سپون کے قریب بٹر ڈالیں گے بٹر ملٹ ہوتے ہی ہم اس میں ڈالیں گے چکن کے پیس دونوں لیک پیس ہم اس میں ڈال دیں گے اور سارا مسالہ بھی اسی کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کے اندر ہم بال کو کلین کر کے اس میں پانی بھی ڈال دیں گے تو اس ریسپی میں میں نے آدھا گلاس جتنا پانی یوز کیا ہے لیکن پانی ڈالنے کے لئے میں نے جو ویڈیو میرا کیمرہ آف تھا تو وہ ویڈیو میں نہیں لے پائی تو اس میں ہمیں پورا آدھا گلاس پانی جائے گا اس میں ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ گریوی اس کے تھک بنتی ہے کیونکہ اس میں ہم نے بیسن ملایا ہے اس لئے اب پھر سے ایک بول لیں گے اور ایک 1 فوت کا گاڑی دھائی 1 فوت کا فریش کریم لیں گے اور اسے اچھے سے فیٹ لینا ہے اور اسے ہمیں سائٹ پہ کر لیں گے فیٹ کے چکن ہماری 10 منٹ کے لئے ہمیں ایک سائٹ سے پکنے کے لئے رکھ دی ہے اس طرح سے ہمیں ابھی لسن کی پندرہ بس کلی میں نے لی ہے اور اسے ہمیں دردرہ سا کوٹ لینا ہے ایک سائٹ سے ہمیں 10-15 منٹ ہو چکے تو اس کی سائٹ ہم چینج کر لیں گے اب دوسری سائٹ سے پھر اسے ہمیں 10-15 منٹ پکانا ہے چکن کے اوپر ہے جو جتنا ٹائم اگر چکن لیتا اسے سب سے ہمیں گلانا ہے کبھی کبھی چکن جلدی کل جاتی کبھی دیدری سے گل دی ہے مجھے پورا آدھا گھنٹہ لگا تھا اسے پکانے کے لئے تو اسے اور میں نے 10 منٹ پکایا ہے ایک سائٹ سے 15 منٹ پہلے پکایا پھر 10 منٹ اسی طرح سے ٹرن کرتے ہوئے ہمیں اچھے سے چکن کو گلانا لینا ہے چکن ہماری کچھی نہ رہے اس طرح سے ہمیں اچھے سے اسے پکانا ہے ٹائمنگ آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں چکن کے اوپر چکن کتنا ٹائم لیتا ہے گلنے کے لئے اس حساب سے پھر سے میں نے اسے 5 منٹ پکایا چکن ہمارا اچھے سے گل چکا ہے ready ہو چکی ہماری چکن گیس کو بن کرنے کے بعد ہم کریم اور فیٹا وادھائی اور کریم اس میں ملائیں گے یاد رکھیں ہمیں گیس بن کرنی ہے اس کے بعد ہمیں اس میں ملانا ہے ایک ٹیبل سپون جتنا بھر کے ہم بٹر لیں گے اس کا تڑکہ لگائیں گے گارلک جو اپنے کھوٹ کے رکھاتا یہ بھی اس میں ڈالیں گے گارلک اور اس اچھے سے ہمیں گولڈن فرائی کر لینا ہے جب کرسپی ہونے تک گارلک کو جلانا نہیں ہے گولڈن فرائی کرنا ہے اس کو ہم سرف کریں گے اگر آپ چاہے تو اسے پلیٹ کے اندر بھی کریم اور دھائی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا اس طرح سے جس طرح سے میں نے کیا اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور گارلک کو بھی آپ ڈائریک کڑائی میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی آپ سرونگ کے ٹائم پہ بھی اس کا تڑکا اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں میں نے سرونگ کے ٹائم پہ اس میں تڑکا ڈالا ہے تب اس کے اوپر ہم آنین کے ساتھ اسے گرم گرم سرف کریں گے اتنی مزے کی لگتی ہے یقین مانے میرے بولنے سے آپ کو یقین ہے کہ آپ جب بنائیں آپ کو پتا چلے گا اتنا مزے ایک دم ریسٹورن سٹائل میں بن کے تیار ہوتی ایک دم وہی فلیور کے ساتھ بلکہ اس سے بھی اچھا سا اس میں فلیور آیا تھا ضرور سے یہ ریسیپی ٹرائی کرنا ریسیپی اچھی لگے لائک شیئر سبسکراب